میں تبا تبا ہی یہ فلسفہ کی کتابیں بھیدایا اور نہایا اور یہ اسفار خدا شاہد میں جب بھی اسفار کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں میری آنکھوں میں پورا وہ تاریخ ملہ صدرہ کیا جاتی ہے کہ یہ کتاب لکھتے ہوئے اس بزرگ نے کیا کچھ برداشت کیا آسانی سے ہمارے آنکھوں میں آگئی ہیں یہ کتابیں اور آج اگر حسن زادہ عملی رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب اگر دیکھو تو یہ نہ سوچو کہ آسانی سے ایک عالم نے یہ آپ کے لئے لکھ دیا ہے مشکلوں سے لکھا پہنچا ہے یہاں پر یہ عالم ہے یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اس کے اٹھ جانے سے رخنا آ گیا ہے یہ رخنا نہیں بھرے گا حسن زادہ عملی جیسے عالم کے اٹھ جانے سے قیامت تک خلاپور نہیں ہو سکتا بلکہ مجھ جیسے ہزار چلے جائے مجھ جیسے نہ صرف رخنا پیدا نہیں ہوتا بلکہ زمین کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ اسلام آسودہ ہوتا ہے لیکن حسن زادہ عملی جیسے ہستیاں صدیاں آپ دیکھو آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ شراغ رخ زیبا لے کر یہ اشاق آئے وعدہ فردہ لے کر چلے گئے آپ کہاں مز نظر آنگی کون خوش قسمت نسل ہوگی دوبارہ ایک حسن زادہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی یہ ہستی جو اللہ نے نعمت دی ہمیں کن جفاؤں کے ساتھ جب گفتگو کرتے تھے درس دیتے تھے ایسے لگتا تھا کہ زمین آسمان کے نیچے اس شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہے اتنی آسودگی کے ساتھ اتنی تمانینے کے ساتھ اتنی روح کے ساتھ درس دیتا تھا لیکن جب ہمیں پتا چلتا تھا کہ اس آسودہ روح کے پیچھے کتنے فتنے گار فرما ہیں جو صبح و شام ان کو عذیت پہنچا رہے ہیں پھر اندازہ ہوتا تھا ان کی عظمت کا ہمیں پھر اندازہ ہوتا تھا